بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آج کا جو یہ سیشن ہے میں آپ لوگوں کو نئی جابز جو ایف پی ایسی نے آج ہی اناؤنس کی ہے ایف پی ایسی کی ویب سائٹ پہ یہ ایڈ آویلیبل ہے اور یہ ایڈ نمبر ہے نائن ٹو تھاؤگنڈ نائنٹین کا اور یہ پبلش ہوا ہے آج تیس اگست ہے اور آج یہ پبلش ہوا ہے اور اس کی لاسٹ اپلائی کرنے کی جو ڈیٹ ہے وہ سولہ سپٹیمبر دو آزار انیس ہوگی اور اسی سیشن میں آج ہم مختلف جو ایف پی ایسی نے ویکنسیز اناؤنس کی ہیں ان کے مطالف بات کریں گے اور کون سی ویکنسی کے لیے کون سا بندہ جو ہے اس کو تھوڑی سی کس اینگل سے تیاری کرے تو ایزلی اس کے لیے جو ہے سیلیکشن چانس بڑھ سکتا ہے تو یہ سب سے جو بہترین ایڈ میں جابز ہیں وہ ہیں اسسسٹنٹ ڈیریکٹر کی باقی جو ہیں ہائر پوسٹ ہیں بڑے گریڈز میں ایٹین نائنٹین کی ہیں دیادہ در اور یہ جو جابز ہیں اسسسٹنٹ ڈیریکٹر اے ایس ایف یہ پرمننٹ ہیں ائرپورٹ سیکیورٹی فورس میں ہیں یہ لاسٹ وی ایک اس کا چل رہا ہے ایک سو تیس نمبر دو آزار سترہ کا جو ایڈ ہے ابھی تک ان کا میڈیکل چل رہا ہے کچھ جو آنے والے ہیں ابھی ان کا انٹرویو سکیجول نہیں ہوا تو اس میں جو ایک ماسٹر ڈگری چاہیے سی کلاس میں یعنی کہ سیکنڈ ڈیوی این میں آپ کا اگر ماسٹر ہے تو آپ اس کے لئے ایلیجیبل ہیں لیکن جو نیکس شرط ہے جو پوری کرتا ہے تو وہ سمجھے کہ اس کے چانسز بہت زیادہ ہیں ٹو یئر پوسٹ کالیفیکیشن ایکسپیرنس جب آپ کا ماسٹر کی ڈگری کا ریزلٹ آیا ہے اس کے بعد آپ کا دو سال کا تجربہ ہونا چاہیے کس میں ہونا چاہیے یہ بڑا غور کرنے والی بات ہے سیویل فورسز میں یعنی کہ پولیس ہے اے ان ایف ہے اے ایس ایف ہے کسی میں بھی اور اس کے لئے آرمیڈ فورسز ڈپارٹمنٹ یعنی کہ آرمی نیوی ائر فورس ان میں جس بندے نے دو سال کا تجربہ حاصل کیا ہوا ہے اس کے لئے گولڈن چانس ہے اگر اس نے سمپل ماسٹر کیا ہے آپ لوگوں کی تیاری نہیں تھوڑی سی محنت کریں گے تو ان کے چانسز بہت زیادہ ہیں تو وہ اپنا یہ جو چانس ہے کبھی بھی ضائع مت کریں اور یہ جو ہے اس کو اویل کریں اور اس کی فیزیکل سٹینڈرڈ آف فٹنس ہے منیمم ہائٹ جو ہے پانچ فورٹ چھے انچ ہے یعنی کہ وان سکسٹی ایٹ سینٹی میٹر وانت ہے اور فیمیل کے لئے یہ ہے پانچ فورٹ دو انچ یعنی کہ وان فیفٹی سینٹی میٹر اور منیمم جو ویٹ ہے وہ ایک سو چھے پاؤنڈ ہے یعنی کہ فارٹی ایٹ کے جی ہے اور فیمیل کے لئے فارٹی فائیو کے جی جو ہے وہ چاہیے منیمم چیزٹ میرمیٹ جو ہے وہ میل کے لئے تھارٹی ٹو پوائنٹ فائیو ہے تقریباً ایٹی تری سینٹی میٹر ایکسپینڈڈ اتنا ہے اور جو ایج لیمیٹ ہے وہ بائیس سے تیس سال تک کی ہے اور پلس پانچ سال ہر ایک کے لئے ریلیکسیشن ہے یعنی کہ کوئی بھی اس کے لئے کوئی فائی کہتا ہے پانچ سال کی ریلیکسیشن سب کے لئے اور میرٹ پہ یہ جو ہیں چار سیٹے ہوں گی اور الحمدللہ 2017 کا جو بیاج تھا اس میں جو فورسز والے تھے ایک دو میرے سٹوڈنٹس تھے انہوں نے ٹاپ جو ہے اوپن میرٹ میں کوئی فائی کیا تھا اور تقریباً انہوں نے پڑھا بھی ایک مہینہ تھا مجھ سے تو پنجاب کی جو ہیں یہ ٹوئنٹی فائیو سیٹے ہیں اور وہ اوپن میرٹ پہ ٹوئنٹی ٹو ہے اس میں سے وومن کے لئے جو ہے دو ہے منیورٹی کے لئے ایک کوٹہ ہے سندھ رورل کی چھ سیٹے ہیں اور اوپن میرٹ میں ان کی پانچ ہیں وومن کے لئے ایک ہے سندھ اربن کے لئے جو ہے وہ چار ہیں اور اوپن میرٹ میں تھری ہیں اور وومن کے لئے ایک ہے کے پی کے لئے چھے ہیں اور اوپن میرٹ میں پانچ ہیں وومن کے لئے ایک ہے بلوچستان میں دو ہیں اور جی بھی فاتہ کے لیے دو ہیں اے جے کے لیے ایک ہے اور دونوں جو میل اور فی میل جو دیفنس میں جن کا ایکسپیرینس ہے وہ اپلائی کر سکتے ہیں تو یہ بیسٹ ایک جو ایڈ ہے جس میں ٹوٹل کی ٹوٹل آپ اگر ویکنسیز دیکھیں تو یہ ففٹی فائیو بنتی ہیں ٹوٹل جو سیٹیں ہیں وہ ففٹی فائیو ہے سوری ففٹی ہے ٹوٹل سیٹیں ففٹی ہیں ففٹی فائیو نہیں ہے تو ففٹی ہیں بہت زیادہ ہیں جو گریڈ سیونٹین میں بہت کم ایڈ ایسے آتے ہیں جن میں اتنی زیادہ سیٹیں ہوں تو وہ لوگ جن کا دیفنس میں ایکسپیرینس ہے ان کے لیے گولڈن چانس ہے وہ اس کو اویل کریں اور اس کے لیے میں تیاری بھی کروا ہوں گا ہمارا بیچ already بھی اسسٹنٹ ڈیریکٹر ایف آئی اے کا چل رہا ہے اور اس کا کورس اور اس کا کورس سیم ہے یعنی کہ بیسک ریتمیٹک جنرل نالج کی جو کوسشن ہوتے ہیں پاکستان افیر کرنٹ افیر اور اسلامیک سٹڈی تینوں سبجیکٹ کو کور کر کے اور اس کے علاوہ بیسک ریتمیٹک ہوتی ہے آپ کی اور جو ہے آپ کا کچھ اور جو انگلیش آپ کا لازمی پارٹ ہے یعنی کہ وکیبلری کا جو پارٹ ہے اور انگلیش سنٹینس سٹرچر ہے وہ اس میں آتے ہیں سارے تو آپ لوگ اس کی تیاری ضرور کہیں جن کا ایکسپیرینس ہے ایکسپیرینس ہونا لازمی ہے ایکسپیرینس کے بغیر شارٹکٹ لگانے کی کوششی نہ کریں کیونکہ آپ کو سکریننگ میں آؤٹ کر دیا جائے گا ہاں اگر آپ ایز ایکسپیرینس ویسے جا کے اپلائی کرنا چاہتے ہیں آپ کا ایکسپیرینس نہیں ہے تیاری کر کے آپ جانا چاہتے ہیں کہ آپ پاس بھی کر پاتے ہیں یا نہیں تو آپ ضرور جا سکتے ہیں لیکن اگر آپ کا ایکسپیرینس نہیں ہے تو آپ کو سکریننگ میں آؤٹ کر دیں گے لہٰذا آپ کو زہمت کرنے کی ضرورت نہیں ہے اس کے لیے یہ جو ہمارا ٹیٹوریل ہے اس کے ڈسکرپشن میں میں وٹس ایپ گروپ اور فیس بک گروپ دونوں کے لینک شیئر کر دوں گا اور جو اس کی تیاری کرنا چاہتے ہیں جو ایک گروپ کی سٹڈی میں اور جو ہماری ویب سائٹ کے جو تیاری ہم کروا رہے ہوتے ہیں اس میں جوائن کرنا چاہتے ہیں تو وہ اس میں لازمی پارٹیسپیٹ کر سکتے ہیں اور ویلین ٹائم کریں کیونکہ یہ جو ایک گولڈن چانس ہے اس کو کبھی بھی اپنے زیادہ نہیں جانے دینا اس کے بعد آتی ہے ڈپٹی چیف کی ہے نائنٹین گریڈ کی لائکلی تو بھی بکم پرمنٹ ہے یہ کہاں کی ہے یہ ہے جی پرمنٹ ہے اور مین پاور سیکشن مینسٹری آف پلیننگ دیوالمنٹ اینڈ ریفارم ہے اس کی کوالیفیکیشن ماسٹر ڈگری چاہیے لیکن ایکسپیرینس اس کا ٹین یر پوست کالیفیکیشن ایکسپیرینس چاہیے ریلیٹنگ ٹو لیپر اور مین پاور اور پلیننگ انڈڈیوالمنٹ فیلڈ آف میان پاور تو اس کی نمبر آف ویکنسی سیمپل ایک ہی ہے تو آپ دیکھ لکھ سکتے ہیں اس کے بعد ڈائریکٹر کی ہے نائنٹین گریڈ کی اور ٹیمٹری بٹ لائکلی تو کانٹینو لاز آف پاکستان سیل مینسٹری آف لاؤ آف جسٹس کی ہے یہ سیٹ اور اس کی بھی سیٹ ایک ہی اور پنجاب کا یہ کوٹہ ہے اس کے بعد جو ہیں ڈپٹی ڈیریکٹر گریڈ ایٹین کی ہے اور اس کی نمبر آف ویکنسیز ون ہی ہے اور یہ کوٹا پنجاب کا ہے اس میں آپ کالیفیکشن دیکھیں ماسٹر ڈگری گریڈ سی کمپیوٹر سائنس میں یا پھر آئی ٹی میں ایک ویلنٹ کالیفیکشن ریکردن آئیز فرام ایچی سی تو اس کے علاوہ جو ہے ڈپٹی ڈیریکٹر کی یہ ایک ڈپٹی ڈیریکٹر ریویورز گریڈ ایٹین کی ہے یہ بھی اور پانچ سال کی اس کی ایکسپیرینس چاہیے اور یہ ایک ہی سیٹ ہے اور پنجاب کی ہی یہ ہے اور میل اور فیمیل دونوں اپلائی کر سکتے ہیں اس کے علاوہ اسسسٹنڈ ڈیریکٹر بھی ہے ریویور اور یہ بھی سیم اسی ہی منسٹری کی ہے سیٹ اس میں آپ اسسسٹنڈ ڈیریکٹر کی جو ہے اس میں سیکنڈ گریڈ سیکنڈ کلاس سی یا ایل ایل بی آپ کی ہونے چاہیے ایچی سی سے اور اس کے لئے ٹویئر پوسٹ کالیفیکیشن لیگل میٹر میں ایکسپیرینس ہونے چاہیے اس کی دو سیٹیں ہیں اور پنجاب کی ایک ہے اور دوسری سنز رورل کی ہے اس کے علاوہ اسسسٹنڈ ڈیریکٹر انفورسمنٹ کی ہے اور گریڈ سیونٹین کی ہے تیمپریری بٹ می کانٹینیو انڈیفینیٹلی لاز اپاکستان تو یہ اس کے جو ہے سیکنڈ کلاس اور گریڈ سی ایل ایل بی اور ایکویلنٹ کالیفیکیشن ہونے چاہیے ریٹوی یہ پوسٹ کالیفیکیشن بھی اس کا ایکسپیرینس بھی ہے اور ایک ہی سیٹ ہے یہ پنجاب کے کورٹے میں ہے اس کے علاوہ کمپیوٹر آپریٹر جو ہے گریڈ سکسٹین کی سیٹیں ہیں اور یہ نمبر آفیکنسیز ہیں ٹو ایک ہے پنجاب کی دوسری ہے سندھ رورل کی اور اس کے لیے بیچلر ڈگری انجینیرنگ میں یا پھر کمپیوٹر سائنس سوفٹ ویر ایکویلنٹ میں یہ چاہیے اس کے علاوہ جونئر ایگزیکٹیو پروف ریڈر کی گریڈ سکسٹین کی جاب ہے اور اس کی نمبر آفیکنسیز ہیں سکس اس کے لیے الل بی چاہیے یا ایکویلنٹ اور اس کے لیے بھی پانچ سال کی ایج کی ریلیکسیشن بھی ایویلیبل ہے اور میل اور فی میل دونوں اپلائی کر سکتے ہیں اور کوٹا ان کا جو ہے میریٹ پہ ایک ہوگا پنجاب کے لیے تین ایرس سندھ رورل کے لیے ایک ہے KPK کے لیے بھی ایک ہے اس کے بعد ہے انسپیکٹر انفورسمنٹ گریڈ سکسٹین کی ہے اور اس کے لیے سیکنڈ کلاس اور گریڈ سی الل بی اور ایکویلنٹ کالیفیکیشن اس کے لیے چاہیے ایچ اس اس ریکنگائز ہو بیس سے اٹھائیس ایج لیمنٹ ہے پانچ سال کی ریلیکسیشن ہے اور سیٹ بھی اس کی ایک ہے جو کہ پنجاب کی ہے اور میل اور فی میل دونوں اپلائی کر سکتے ہیں اس کے علاوہ لیکچرر فی میل جیوگرافی کی ہے گریڈ سیونٹین کی ہے اور اس کی بھی ایک ہی سیٹ ہے جو کہ پنجاب کی ہے اور یہ منورٹیز ابلیگ نان مسلم کے لیے کوٹے کی سیٹ ہے اس کے علاوہ چیف ڈاکومنٹیشن آفیسر کی ایک سیٹ گریڈ نائنٹین کی اور یہ پرمنٹ ہے اکیڈمی آف ایڈوکیشنل پلاننگ اینڈ مینجمنٹ مینسٹری اف فیڈرال ایڈوکیشن اینڈ پروفیشنل ٹرننگ کی ہے اور اس میں ایکسپیرینس کے چاہیے پی ایچ ڈی اینڈ لائبریری سائنسز میں ہونا چاہیے آٹھ سال کا تجربہ ہونا چاہیے ریلیمنٹ فیلڈ میں یا پھر ایم فیلڈ تو دس سال کا تجربہ ہونا چاہیے ریلیمنٹ فیلڈ اور اس کے علاوہ جو ہے ایج لیمیٹ بتیس چالیس ہے پانچ سال جنرل ریلیمنٹ سیڈ ایک ہی ہے اور یہ بھی سندھ رورل کے لیے ہی ہے اس کے علاوہ اس میں جو امپورٹنٹ بات ہے کہ یہ پیپر کب ہوگا پروسیجر فار اپلائی تو یہ آپ کو پتہ ہی ہوگا کیسے آپ اپلائی کر سکتے اس کے بعد اپلیکیشن ہے اور conduct of test یہ جنرل ہوگا سترہ نومبر سی آن ورڈ سترہ نومبر سی آن ورڈ سچ test examination can however be conducted تو آگے پیچھے بھی ہو سکتے ہیں لیکن overall جو ہے 17 november جو اس کی overall estimated date دی گئی ہے یعنی کہ نومبر کی میر تک ابھی سبٹیمبر اکتوبر اور نومبر دھائی مینے پورے کے پورے ہیں جن لوگوں نے جس seat کے لئے apply کرنا ہے میں اکبر پھر کہوں گا جن لوگوں کا experience ہے civil forces کا وہ ضرور apply کریں اور گروپ میں بنا دوں گا ورڈس ایپ اور facebook اور ہمارے بیج کو جوائن کر سکتے ہیں ہم جلدی سے جلدی اس کا بیج سٹار کر دیں گے اور best of luck اللہ حافظ سکتے